یہ صدقہ جو لیتے ہیں نحر پر اوپر گوچھتا دیکھیں صدقہ دینے کی ہزاروں قسمیں جانوں کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھولی چیز نہیں حلال چیز ان کو دیں لیکن ان سے پہلے انسانوں کو صدقہ دینے کا حکم ہے جو لوگ مجبور ہیں مکہور ہیں ٹھیک ہے ان کو صدقہ دیں تو یہ جو روایتی صدقہ دال ماشکی اور دو دالیں کٹھی کر کے آپ قبرستان تشریف لے گئے جا رہے ہیں وہ دال ماشکی کسی گریب کے گھر دیں وہ ماشکی دالی پکارے بڑی مہنگی ہو گئی قبر شریف کے اوپر جو آپ نے کپڑا چڑھایا ہے وہ کسی گریب کو کپڑا لے دیں وہ کپڑا پہن لے اس کے کوئی کام آ جائے گا کسی بچے کی فیس دے دیں یہ جو سوسائٹی آپ نے ترتیب دے لی ہے یہ انتہائی خراب سوسائٹی بنا لی ہے یہ ایک مسئیبت بن گئی ہے اور عجیب بات ہے جتنی آپ اس سوسائٹی کی غربت ختم کرتے جا رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ کبھی نہیں آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال آپ سارے گریبوں کو کوشت کھلا دیں پر گریب رجتے ہی نہیں حرام کے گریب ہو گئے ہیں بدماش اور گنڈے گریب ہیں ہیں جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان گریبوں کو کپڑے لے دیں وہ گریب جو ہیں وہ تو ان کے ٹشن ہی اور ہو گئے ہیں یہ گریب ہیں اب گریبوں نے ایک کام پکڑ لیا ہے مانگنے کا کب ان کا ناز ہو گئے کہ وہ ہر وقت ہی گریب رہتے ہیں پہلے گریب اور تھے وہ اپنی چیز لے کے اپنی حالت درست کر کے کہتے ہیں بھائی جان بس اب نہیں میں صدقہ خیرات روں گا یہ کسی اور کا حق ہے اس کو جا کے دے دے میں نے ایک دو اپنی زنگی میں گریب ایسے دیکھے ہیں انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب تیری خالہ کے ادھر حق میں گیا خالہ جانگی آپ انہوں نے کہا اب چھوٹا لڑکا بھی کام کرنے لگ گیا وہ بھی کام کرنے لگ گیا اب تو اللہ کا فضل ہے اب تو تین وقت پکتی ہے دو بھی نہیں پکتی مجھے کہتی اس لئے کسی اور کے گھر میں دے جا کے جس کے گھر میں بھی نہیں پکتی ایک عورت نے اپنی زکاة میں چیرمن تھا زکاة کا اشار کمیٹی کا اپنے ملے میں تو میرے پر کئی سال سات آٹھ سال میں رہا ہوں مولانا صاحب سے میں نے کہا مجھے مہلے والوں نے پکڑ کے زکاة کمیٹی کا چیرمن بنا دیا گھر سے بھلا کے اب کیا کروں عہدہ دے گیا کہتے ہیں اللہ مدد کرے گا کسی زمانے میں کہتے ہیں میں بھی تھا تو میں نے تو غریبوں کو زکاةیں لے 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 کے حکومت سے حقاة سے رجائی دیا میں نے بھی یہی کیا اتنے فنڈ تھے لڑکیوں کی شادیوں کے بحالی فنڈ مزوری فنڈ بیماری فنڈ اتنا فنڈ آتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن آپ کے محلے کی کمیٹیاں کھا جاتی ہیں میری چار یہ مشرف دور کی بات بتا رہا ہوں ڈکٹریٹرشپ کے دور میں وہ تو عام ہے نا میرے پر چار گلیاں تھی بڑی تو آس پاس کے محلوں میں دھوم مچ گئی میری کہ اس لڑکے نے اس محلے میں آتے ہی جناب خوشی کی لہریں بھا گئے کوئی میرے چار محلوں میں کوئی گار گریب نہیں تھا مجھے فنڈ ملتے تھے سٹیشنری فنڈ اور وغیرہ فنڈ ملتے تھے میں وہ فنڈ بھی اپنے کٹھے کر کے جو گورنمنٹ مجھے کہتی تھی کہ آپ خدمت کرتے ہیں آپ اتنے پیسے استعمال میں وہ بھی کٹھے کر کے گریبوں میں باڑھ لاتا اتنی شادیاں کرائیں سلائی مشینیں لے کے دی شوگر کے ٹیک انجیکشن لے کر دیئے لوگوں کو میں نے کئی لوگ تھے جن کے بزنس بیٹھ گئے تھے ان کو بہالی فنڈ بینے لے کے یہ بہال ہو گئے تو وہ لوگ میرے پاس آنے لگے میں نے کہا بھئی یہ آپ کے بھی محلے کے ہیں چیئرمن کہتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آتے ہی نہیں آتے ہیں سب کو ہیں حکومتیں اتنی بری نہیں ہیں جتنی آپ کے محلے کے یہ لوگ بلے ہیں تو وہ میرے پاس چیئرمن چھپ تھی زکاة اوشل کمیٹی کی تو میں اس کمیٹی کے اندر خواتین کو ایسی تھی جن کے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے تھے میرے کا دو عورتیں آئیں انہوں نے کہا بیٹا ہم نے دو سال میں لیے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں اب اللہ کا شکر ہے تو میرا پتر یہ ہے نا اب کسی اور دو عورتوں کے لگوا دے تو میں نے اور دو عورتوں کے جو فنڈ ہیں وہ لگوائے تو بات یہ ہے کہ بڑے بڑے گریب لوگ بھی اچھے ہیں لیکن زیادہ کو عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی جس کے انتیجے میں وہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے ہماری مدد ہوتی ہی رہے ہمیں بس دیتے ہی رہیں ٹھیک ہے ہم کوئی کام نہ کریں بھر یہ ہمیں ادھر سے اللہ کرے ہمیں ملتا ہی رہے تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان ہے اللہ آپ کو کبھی کسی کا سائل نہ بنائے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کا کام کسی کے ساتھ نہ جوڑے رکھے آپ یہ آپ کی مدد کرا کے آپ کا کام کرا دے ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بندے بندوں کا حال کرتے ہیں اللہ اپناتا فرمائے